موسیقی 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 کو جواب دینے کے لیے لتاک سیکٹر میں نیا انفرسٹرکچر بھی بنایا جا رہا ہے اس بارے میں ایک سیر صدقاری نے جانکاری دی سیر صدقاری کے مطابق لے سی کے پاس بھارتی سینہ اور آئی ٹی بی پی کے جوان سیوک سینہ ابھیاس کر رہے ہیں اس کا مقصد دونوں سرکشابلوں میں سمنوے بڑھانا ہے لتاک سے لے کر عرورالچل پردیس تک بھارتی سرکشابل سینہ ابھیاس میں جھوٹے ہوئے ہیں پی لے پینگانگ سو جھیل پر اپنا انفرسٹرکشر مجبورت کرنے میں جھوٹا ہوا ہے ایسے میں بھارتی سینہ بھی نوبرا گھاٹی کو دولت بیک اولی چھتر سے جوڑنے والی سڑک پر تیجی سے کام کر رہی ہے جسے سینہ چینی مورچے پر تیجی سے آگے بڑھ سکے گی سیر صدقاری ستروں نے انڈیا ٹوڈے کو بتایا کی سیما سڑک سنگٹھن یعنی بی آروں نے نئی سڑک پر کام تیج کر بیا جو نوبرا گھاٹی کو ڈی بی او چھتر سے چوڑے گی اور بھارتی بلوں کو دیت سانگ میدانوں تک پہنچانے کا وکلت دے گی ورکنگ سیجن میں کانسٹرکشن کے کام میں تیجی آئی ہے اور ان چھتروں میں نرمان گتویدی بڑھا دی گئی ہے سڑک ساسیرلا سے ہو کر گجرے گی اور دو کلیسیر سے بھی گجرے گی سینا پرمک جنرل مانوش پانڈے نے حالی میں لدک سیکٹر کے دورے کے دوران چین کے خطرے کو دیکھتے ہوئے لے سی پر سرکشہ حالات کی سمکشہ کی تھی چین سے اتپن چنوٹیوں سے نبٹنے کے لیے سینا نے چھے ڈیویزنوں کو لے سی پر تینات کیا ہے لدک سیکٹر میں چین کے ساتھ ڈکراؤ کے دو سال سے ادھک سمیہ ہو چکا ہے سینا اپنے بلوں کے پنر سنچارن اور پھر سے سنگٹھت کرنے کا کام کر رہی ہے کیونکہ یہ بل پہلے اتری سیماوں کی چنوٹیوں کی تلنا میں پاکستان کے خطرے سی نبٹنے کے لیے آدھک تیار ہے ورش سرکاری سوٹروں نے بتایا کی پچھلے دو سالوں میں اس کار کے بارے میں دو ڈیویزنوں یا قریب 35,000 سینکوں کو چین کی سیما پر تینات کیا گیا ہے پہلے ہی آتنپاد روڈی گھومکاؤں میں تینات تھے لڈاک سیکٹر میں تینات سترہ ماؤنٹین سٹرائکر کور کو اب اترپور میں تینات کیا گیا ہے ساتھی جھانٹ کے ایک اور ڈیویزن کو یہاں تینات کیا گیا ہے اس ڈیویزن کے حصے پہلے پشمی موچے پر سٹرائک آپریشنوں کو انجام دینے کا کام تھا اترپردیس میں اس تیت دو سینٹیویزنوں کو اب لڈاک تھییٹر کے لیے ناردن کمانڈ میں تینات کیا گیا ہے اترہ کھنڈ اس تیت ایک سٹرائک کور کی ڈیویزن کو سینٹرل کمانڈ میں تینات کیا گیا ہے اس کے جمعے سمپور سینٹرل سیکٹر ہے اس سیکٹر میں چین کئی بار گھس پیٹ کی کوشش کر چکا ہے تو یہ ایکسپٹ مانتے ہیں کہ چین لڈاک میں لڈاک میں لڈاک پر بھارت کے انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا جواب دے رہا ایسا پہلی بار نہیں ہے جب چین نے لڈاک پر عوید نرمان کیا چین کی چالبازیوں کی سیٹلائٹ سبوت سامنے آتے رہے ہیں پیورو ریپورٹ یہ بریجز بنایا ہے نا بھائی انہوں نے مطلب کیا بات ہے اسے کے ساتھ ہوئی کائز یہ ویڈیو ختم اریجنل ویڈیو کا لنک مل جائے گا آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں اب آتے ہیں اور اس کی طرف دیکھا جائے تو مطلب بھارت آپ بہت ٹائم نہیں رہا جب مطلب چین نے مطلب ایک طرح سے ایک دم مطلب حملہ کیا تھا اور مطلب بھارت کو لیکن پھر بھی بھارت سے وہ مار کھا کے گئے تھے لیکن اب سوچو اب بھارت ٹوٹلی تیار بیٹھا ہے اب انہوں نے حملہ کیا تو ان کا کیا آل ہو گئی ہے تو بھائی میں سوچ رہا کیا بات ہے اصل بات یہ نا جس طرح سے دیکھو انڈیا کافی ٹائم سے مطلب تیاری کیوں کر رہا ہے انڈیا روڈز بنا رہا ہے انڈیا بریجز بنا رہا ہے گلیشیر کے اندر بھی جا کر رہا ہے تینلز بنا رہا ہے انڈیا کیوں بنا رہا ہے اس کو پتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اپنے ڈیویجن وغیرہ چینج کر کے دوسرے ایل او سی سے اٹھا کر ایل ایسی پر لہ رہا ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ بڑا دشمن چینل کوئی شاک نہیں ہے اور میں تمہیں یہ بھی بات بتاؤں جس طرح سے دیکھو اب چینل نے سٹارٹ کر دیا اب یہ گھر میں آگئی ہے دوبارہ سے انڈیا کو پتا ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی مستی کرے گا اس سے پہلے اس کی تیاری کار لو اور ابھی تمہیں پتا ہے کہ انڈیا مختلف مزائل کی ٹیسٹ بھی ابھی اسی وجہ سے کر رہا ہے کہ اس کو پتا ہے چینل کو پتا چل جائے کہ ہم بالکل ریڈی ہیں غلطی مات کرنا اور تمہیں پتا ہے جب جو گلوان کا واقعہ جو ہوا تھا اس میں انڈیا نے اس کے بعد ان کے کبھی ساری چوٹیوں پر کبزر چینل کی کار لیا تھا چینل کو بھی آئیٹا ہے مطلب انڈیا دیکھا جائے تو ہر طرح سے ریڈی ہے مطلب انڈیا اب کوئی بھی پرانی مطلب پہلے کیا ہوتا تھا انڈیا پیس کی پہلے بات کرتا تھا اگریسیفنس بعد میں دکھاتا تھا ابھی انڈیا پوٹلی اگریسیف ہوا ہے مطلب آؤ اور مار کھا کے جاؤ سیدھ اسی بات ہے انڈیا کی افریکٹیوٹی خالی چینل نہیں کر رہا انفرزیکچر مضبوط انڈیا بھی کر رہا روڈز پنچار ہے ٹرنلز کار رہا کیا کچھ کار رہا انڈیا یار لیگلی طور پر کار رہا چینل تو ان لیگل طور پر کار رہا بھائی میں کہوں چینل بھی انڈیا بھی اپنے اس طریقے سے کار رہا انڈیا دیکھو اپنے سیما میں سب کچھ کار رہا چینل تو ان لیگل طریقے سب کار رہا وہ جو سیما نہیں لگتی یہ بھی جو بھلاتا انڈیا نے فول نظر بنا کر رکھئے اب جب بھی آئے گا مار کھا کے جانی دیکھو اور یہ آئی ٹی بی پی کیا ہے گائز اس کو پلیز کیا مطلب اس کا بنتا ہے آئے انڈیا انڈی سے پتل ٹرانسپورٹ بنتی ہے کیا بنتا ہے وہ جنہیں پتل کیا ہے ہاں انڈیا ٹرانسپورٹ بورڈر کچھ اس طرح ہے مطلب آپ لوگ پلیز بتانا اس کا کیا بنتا ہے اس کے ساتھ ابھیاس چلا ہے مطلب کافی کچھ ہوا ہے اب انڈیا واپنے ابھیاس کرتا ہی رہتا ہے دیکھا جائے تو اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے انڈیا ابھی سے پہلے سے اتنی تیاری کار کے بیٹھا ہوا ہے ادھر کے چینہ کی حمد نہیں ہوگی ابھی کچھ کام کرنے کی گائز آپ لوگ ساری سچویشن کے بارے میں کیا سوچتے ہو اس کے بارے میں آپ کی کہہ رہا ہے کومنٹ سیکشن میں پلیز لاغ میں بتانا اگر یہ ویڈیو ختم کرتے ہیں اپنا بہت بہت زیادہ خیال لگنا تو یار بائے